میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیامت کا بائیگی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماں باپ کو دکھ دیا جائے گا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا رسوا کیا جائے گا تو اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا قیامت قائم کر دی جائے گی اللہ اکبر میرے بائیوں اور بہنوں ماں باپ کو دکھ دینا کتنا بڑا گناہ ہے جب یہ گناہ کیا جائے گا تو اللہ اس قائنات کو ختم فرما دیں گے اور یہاں ایک نکتہ بڑا غور طلب ہے کہ جب ماں باپ کو دکھ دیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ بدنصیب جو ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے ستا رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا وہ گناہ جس کی وجہ سے قیامت قائم ہوگی اور وہ بدنصیب وہ گناہ کر رہا ہے اسے اپنے انجام کے بالے میں ضرور سوچنا چاہیے میرے بائیوں اور بہنوں ماں باپ کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے عدب کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کا احترام کرو بلکہ ماں باپ کا لفظ استعمال کیا چاہے تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تم ان سے اچھا سلوک کرو میرے بائیوں اور بہنوں ماں باپ غیر مسلم بھی ہوں تو دین اسلام کہتا ہے ان سے اچھا سلوک کرو اور جو بدنصیب مسلمان ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادیاں اکٹھی کر رہا ہے میں اپنے سننے والے تمام سامین سے گزارش کرتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی انسان یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہو اگر کرتا ہے تو فوراً اپنے ماں باپ کو راضی کرے اور ان سے معافی مانگے اور ان کی دعائیں لے اللہ ان کی دعاؤں کے بدلے اس کے دونوں جہانوں میں برکت اتا فرمائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نعمت کی اس سے پہلے کہ یہ نعمت دنیا سے چلی جائے اس کی قدر کرنے والا بنائے آمین میرے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بے شک دین کی بعد دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑھا نیکی کا کام ہے شزاک اللہ